خدا باپ اور بیٹے رہو القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے اٹھائیسویں باپ کی دسویں آیت سے بائیسویں آیت تک تلاوت سمات فرمائے اور یاکوب بیر شہبے سے نکل کر ہاران کی طرف جاتا تھا اور ایک جگہ میں اترا اور رات وہیں کٹی کیونکہ سورج ڈوب کیا تھا اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور وہاں سو گیا اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی زمین پر دھری ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور دیکھو خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اور اترتے ہیں اور دیکھو خداون سیڑھی کے اوپر کھڑا ہے اور اس نے کہا میں خداون تیرے باپ ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور زمین جس پر تو سوتا ہے میں تجھے اور تیری نسل کو دھوں گا اور تیری نسل زمین کی گھرد کی طرح ہوگی اور تو مغرب و مشرق و شمال و جنوب تک پھیلے گا اور جہاں کی تمام اقوام تیرے اور تیری نسل کے وسیلے برکت پائیں گی اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور جہاں کہیں تو جائے تیری نگہ بانی کروں گا اور تجھے اس ملک میں فل لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا تب یاکوب نیند سے جھاگا اور کہا کہ یقیناً خداون اس جگہ میں ہے اور میں نہ جانتا تھا اور وہ حراسہ ہوا اور بولا کہ یہ کیسی بیانک جگہ ہے یہ کچھ اور نہیں مگر خدا کا گر اور آسمان کا آستانہ ہے اور یاکوب صبح صبح رہے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنا تکیہ کیا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سر پر تیل ڈالا اور اس مقام کا نام بے تیل رکھا اور اس شہر کا نام پہلے لوس تھا اور یاکوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور اس رہ میں اس میں میں جاتا ہوں میری نگہ بانی کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلام پھر آؤں تب خداون میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے اس ستونے یادگار کی طرح کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور سب میں سے جو تو مجھے دے گا میں ضرور تجھے تسوہ ہی سادیا کروں گا کلام ایک تس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقی موسیقی